اسلام علیکم کی بھڑاس نکال دی جلسہ پہلا ٹویلر تھا میں چاہتا ہوں کہ اپوزیشن روزانہ جلسے کرے مولانا فضل الرحمن کو اس وقت خطاب کے لیے بلائی گیا جب عوام نے جانا شروع کر دیا اور وہ خالی کرسیوں کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ عوام کا چھاٹے مارتا سمندر ہے پیبلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مولانا پر باور کرا دیا کہ وہ مولانا کی ضرورت ہیں مولانا کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے مولانا فضل الرحمن دل کی بھڑاس نہ نکال سکے ڈس کا اظہار ان کے چہرے پر نمائی نظر آ رہا تھا گیارہ جماعتوں کا اتحاد بھی اتنا بڑا جلسہ نہ کر سکا جتنی توقع کی جا رہی تھی مریم نواز اس جلسے سے خود کو طاقتور محسوس کرنے لگی ہوں گی مگر ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں دوستو یہ ہیں ہمارے آج کے موضوعات جن پر ہم بات کریں گے دوستو پی ڈی ایم کے زیرے احتمام گجرہ والا جلسے کی گونج ابھی باقی ہے یہ جلسہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرنڈ بن چکا ہے ڈس پر تنقید کرنے والے زیادہ اور تعریف کرنے والے صرف مسلم لیگی ہیں سوشل میڈیا صارفین مسلم لیگ نون کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں لیگی کارکون اس جلسے کو کامیاب قرار دے رہے ہیں مگر حقیقت میں اس جلسے میں بہت سی خامیاں اُبھر کر سامنے آئی ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک بار بھیر امتیازی سلوک کر کے انہیں اس وقت مائک دیا گیا جب جلسے کے شرکا گھروں کو جانا شروع ہو گئے اس طرح مولانا حکومت پر اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکال سکے اور مو بنا کر سٹیج سے اتر گئے دوسری طرف پیبلز پارٹی کے بلاول بھٹو نے بھی پرجوش خطاب کو ترجیح نہیں دی اور فارمیلٹی پوری کرتے رہے اس جلسے میں صرف لیگی رہنما ہی دل کے بھڑاس نکال رہے تھے جبکہ نواز شریف نے جلسے میں تقریر کر کے ایک بار پھر پاک فوج کو براہ راست للکار دیا جسے پاکستان کی عوام نے نیک شگون قرار نہیں دیا عوامی و سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ سیاست اپنی جگہ ہے مگر ملکی سردوں کی حفاظت کرنے والوں کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنا نواز شریف جیسے سینئر سیاستدان کو زیب نہیں دیتا اس جلسے کے حوالے سے چند حقائق پیش کرنا ضروری ہیں گجرہ والا اور اس کے ساٹھ کلومیٹر اطراف کے قومی اسمبلی کے کل حلقوں کی تعداد اکیس بنتی ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکچن میں ان اکیس میں سے انیس حلقوں سے نون لیگ کی عراقین قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے گجرہ والا سیالکوٹ اور ناروال کے تمام حلقوں سے نون لیگ نے کلین سویپ کیا تھا سرگودہ کی ایک نشست کے علاوہ باقی تمام نشستوں سے نون لیگ کامیاب ہوئی تھی ان انیس حلقوں سے نون لیگ کو مجموعی طور پر تیس لاکھ سے زائد وارٹ ملے تھے اس کے علاوہ ان حلقوں میں پیپلز پارٹی کا بھی معقول تعداد میں وارٹر موجود ہے ہر شہر میں موجود جے یو آئی کے مدارس بھی ہیں بیس سے پچیس ہزار کے قریب طالب علموں کی تعداد ہر وقت موجود ہوتی ہے بہت ہی بنیادی سوال مگر یہ ہے کہ اس سب کے باوجود کل گجرہ والا میں متحدہ اپوزیشن کے جلسے میں صرف بیس ہزار کے قریب لوگ کیوں شریک ہوئے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور پیپی بی کے واصل جہنم ہونے میں اگر کوئی تھوڑی بہت قصر باقی تھی تو وہ گجرہ والا جلسے میں نکل گئی ادھر معاوی نے خصوصی برائے قومی سلامتی امور ڈاکٹر موئید یوسف نے پریس کانفرنس کے دوران نواز شریف کی طرف سے اور سیاسی کی عادت ایک پیج پر ہے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نواز شریف اپنے تین بار وزارت عظمہ کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کامیاب ہوتے رہے اس بات کا بھی ان کو اعتراف کرنا چاہیے تھا نواز شریف کے خطاب پر شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا سیاسی جنازہ پاکستان جانا ہے نواز شریف کا لندن سے سیاسی جنازہ آئے گا ان کی سیاست پاکستان میں نہیں آئے گی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت فوج کی بدولت ہے گیارہ جماعتوں نے مل کر یہ نتیجہ دیا کہ بھارت میں بانی ایم کیو ایم کو وہ کوریج نہیں ملی جو کل نواز شریف کو ملی الطاف حسین نمبر ٹو کا نام نواز شریف ہے اگر مسلم لیگ نون اداروں کے خلاف سیاست کرتی رہی تو اس پر پابندی لگنی چاہیے پاکستان میں فوج کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی نواز شریف پاگل ہو گئے ہیں نواز شریف کی تقریر نہیں سن سکا سو گیا تھا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کورونا وارث سے بیمار ہونے کے بعد چھ ماہ صحت مند ہونے میں لگتے ہیں آج کل تبیہ ٹھیک نہیں دوا کھا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ گیارہ پارٹیوں کو ملا کر جلسہ ہوا کیا یہی رزلٹ آنا تھا کمر جعبید باجوا کو آپ کی بارٹی نے ایکسٹینشن دی ایک ایک دن میں گیارہ گیارہ جوان شہید ہو رہے ہیں کل آپ کی تقریر بھارت میں دکھائی گئی یہ ایک اشتہاری مجرم ہے آپ کو احساس نہیں کہ آپ کیا کھیل کھیل رہی ہیں وہی نواز شریف ہے جو میمو گیٹ میں زرداری کے خلاف کورٹ پہن کر گئے تھے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وزیراعظم کے ٹائگر فورس کے اجراس سے خطاب کی ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے جنرل باجوا پر نہیں فوج پر حملہ کیا نواز شریف گیدر کی طرح دم دبا کر بھاگا اور وہاں پر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف زبان استعمال کی بھارتی اخبارات میں نواز شریف کے جمہوریت پسندی کی تعریفیں ہو رہی ہیں کل جو سرکس ہوئی اس کی گیارہ سال پہلے پیش گوئی کی تھی کہ سب بے کٹھے ہو جائیں گے نواز شریف کو اب پاکستان واپس لاکر وی آئی پی پروٹوکول نہیں ملے گا بلکہ ان کو عام قیدیوں کی طرح رکھا جائے گا نواز شریف کی تقریر کے بعد اب آپ کو ایک نیا عمران خان دیکھنے کو ملے گا اب میں آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں مہنگائی ہے جس کی کئی وجوہات ہیں جب حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ تھا اس کے نتیجے میں روپیہ گرتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں زخیرہ اندوزی لانت ہے جس کی روک تھام کے لیے ٹائگر فورس کی ضرورت ہے لیکن ٹائگر فورس کے رضاکاروں کو کہیں بھی مداخلت نہیں کرنی آپ نے موبائل فون سے تصویر کھینچ کر پورٹل پر اپلوڈ کرنی ہے باقی زخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن لینا انتظامیاں کا کام ہے جن دکانوں پر قیمتوں کی فیرست عویزہ نہیں وہاں کی تصویر کھینچنی ہے خود کہیں مداخلت نہیں کرنی ورنہ ایسے لوگ جائیں گے جو پیسہ بنائیں گے انہوں نے شریف خاندان اور زرداری کو آڑے ہاتھ ہوں لیا ان میں شریف خاندان اور زرداری خاندان شامل ہیں انہیں اب تک کسی نے نہیں پوچھا تھا وہ قیمت تیہ کرتے اس پر فروخت ہوتی پہلی بار اس معاملے کی تفصیلی انکوائری ہوئی ہے تو دوستو وزیراعظم نے واضح کر دیا ہے کہ جس طرح سے نواز شریف نے کل پاکستان آرمی کے خلاف جو کچھ بولا ہے وہ وہاں بیٹھ کر گیدر بھبکیاں لگا رہی ہیں وہاں بیٹھ کر گیدر کی طرح دم دبا کر بیٹھے ہیں اگر اتنی حمد ہے تو پاکستان میں آ کر بات کرو پاک فوج کو للکارنے والو تمہیں یاد نہیں کہ جو تم زکون کی نیند سوتے ہو تو یہ آرمی ہی ہے جو تمہاری حفاظت کرتی ہے اور دوستو یہاں آخر میں ایک سوال ہے کہ کیپٹن سفدر بھی تو آرمی سے ریٹائیڈ ہیں جب مریم نواز اور نواز شریف آرمی کے خلاف اس طرح سے زہر افشانی کرتے ہیں تو کیپٹن سفدر کیسا محسوس کرتے ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے فیامان اللہ